بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سید مشتاق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل شاجی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یوزر منیجر کو کنفیگر کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے پچھلی ویڈیو میں بھی ہم یوزر منیجر کو بейسک کنفیگر کر چکے ہیں تو ابھی جو ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس کی پروفیلیں یوزر اور باقی کا کام کریں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کو پاسفارڈ اور اس کی بیسک کنفیگر کی تھی دوستو پچھلی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی اور یوزر منیجر کو آپ اچھے طریقے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے پر جا کر وہ جو پچھلی ویڈیو ہے اس کو ضرور دیکھ لیں تاکہ یہ ویڈیو آپ کے پھر سمجھ میں آ سکے تو دوستو بغیر ٹیمز آئے کے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش آئے کہ ہمارے چینل ٹیکنیکل شاجی کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنی فیس بوک ایڈی اور ویڈس اپ کے اوپر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تو چلیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں چلکہ یہ سیکھتے ہیں کہ یوزر منیجر کی پروفیلیں اور اس کا یوزر کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے دوستو میں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکا ہوں اور میں نے یہ دیکھیں کہ یوزر منیجر کا پیج اوپن کر رکھا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس یوزر من کو کھولنے کے لیے آپ کو بروزر چاہیے ہوگا کوئی سا بھی مزلہ ہو فور فکس ہو یا کروم بروزر ہو تو میں نے کروم بروزر میں اسے اوپن کر رکھا ہے ابی آڈرس ہوتے ہیں lob اور یہ جو کھلتا ہے یہ ون بکس کے اندر نہیں کھلتا یہ کھلتا ہے بروزر کے اندر اور یہ کھلتا ہے جو ہماری 2 iiP ہوتی ہیں ای پی اڈریس ہوتا ہیں ایک ہمارا ان کا اے پی آڈرس ہوتا ہے ایک آؤٹ کا ہوتا ہے یعنی کہ یہ لین کا ہوتا ہے ایک وین کا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے آپ نے وین کے ایڈریس کے اوپر کھولنا ہے تو اگر اس ایڈریس کے اوپر نہیں کھول رہا تو پھر آپ جو ہے لین کے اڈریس کے اوپر کھولیں گے تو ضرور کھول جائے گا لیکن میرے پاس جو ہے یہ میرا جو اڈریس ہے یہ وین کا اڈریس ہے اور آگے آپ نے سلیش دینا ہے یہ آپ دیکھ لیں سلیش سلیش دینے کے بعد آپ نے یوزر مین لکھنا ہے تو اسی لیے اس کو یوزر مین بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یوزر مین لکھنے کے بعد آپ انٹر کرو گے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے یہ فیس آ جائے گا تو اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے ایڈ میں لکھنا ہے اور نیچے آپ نے پاسوارڈ جو لگایا تھا وہ لکھنا ہے میں نے اس کو جو پاسوارڈ ہے ایک دو تین چار لگایا تھا تو اب میں جو ہے لوگن پہ کلک کر رہا ہوں تو یہ میرے سامنے کھل چکا ہے تو بیسک جو اس کی کنفیگریشن تھی وہ جو اوپر یہ روٹر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے کی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس دیکھ لیں تو اس کے بعد اب ہم نے سب سے پہلے جو ہے اس کی پروفیلیں بنانی ہے پھر بعد میں یوزر کریئٹ کرنا ہے دوستو پروفیل کے اوپر میں نے کلک کیا یہ جو سیڈ میں منیو بار ہیں پروفیل کے اوپر کلک کیا اور یہاں پہ آپ کو دو چیزیں نظر آ رہے ہیں پروفیل اور لیمٹیشن تو سب سے پہلے جو ہے ہم لیمٹیشن کے اوپر کلک کریں گے تو لیمٹیشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب ہم پروفیل بنا رہے ہیں تو ایڈ کے اوپر کلک کریں گے ایڈ کے نیچے دیکھیں نیو نظر آ رہا ہے تو نیو کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک یہ باکس اوپن ہو گیا ہے تو دوستو جیسے یہ اوپن ہوا ہے تو میری ذرا تعلیم کم ہے اس لیے میں نے ایک پیج کے اوپر پروفیلیں جو ہے لکھ کے رکھی ہوئے ہیں تو یہ پہلی جو پروفیل ہے یہ میں کرتا ہوں کہ میں چار ایم بی کی بنا لیتا ہوں پہلی پروفیل تو یہ دیکھیں میں اس کو کپی کر رہا ہوں کپی کرنے کے بعد دوستو میں یہ دیکھیں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ بیسیکلی پروفیل کا نیم لکھنا ہوتا ہے تو پروفیل کا نیم لوگ شارٹ کر لکھ دیتے ہیں لیکن میں اس میں ڈیٹیل کے ساتھ لکھتا ہوں آپ کو میں ابھی پڑھا بھی دوں گا یہ دیکھیں یہاں سے میں نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں چار ایم بی میں نے اس کی سپیٹ لکھی ہے ڈیٹا کتنا ہے جی ڈیٹا اس میں دو ہزار ایم بی ہے اور اس کی ڈیٹ کیا رہے گی میاد کیا رہے گی ویلیڈیٹی جو ہوگی وہ کیا رہے گی تو ویلیڈیٹی کے اوپر دوستو دیکھیں میں نے اس کے اوپر ون ویک لکھ دیا ہے اب اس پروفیل کے پریس کیا ہے تو میں نے دو سو روپے لکھ دیا ہے دو ہزار ایم بی ہے ایک ہفتے کے لیے ہے اور دو سو روپے میں نے اس کے اوپر پریس لکھ دیا ہے تو دوستو یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے ڈیٹیل لکھی ہے کوئی ساوی بندہ انپڑ سے انپڑ ہو تو اس کو سمجھ آ جائے گا ہے یہ پروفیل کتنے دن کام کرے گی اس کی سپیٹ کیا ہے اس میں ڈیٹا کتنا ہے یہ کتنے دن ویلیڈ رہے گی سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے تو یہ لکھنے کے بعد یہاں پہ دوستو ابھی میں کیا لکھوں گا کہ دو ہزار ایم بی لکھ دوں گا تو دو ہزار میں نے اس کے آگے میں ایم لگا دوں گا جیسے میں ایم لگاؤں گا تو یہ جو یوزر منیجر ہے ایم سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایم بی بن رہی ہے تو اب اس کے اندر میں ٹائم کیا لکھنے والا ہوں کیونکہ یہ میری جو پروفیل ہے یہ ایک ہفتے کی ہے تو میں اس میں ون ڈبلیو لگا دوں گا یعنی کہ ون ڈبلیو سے مراد ہو جائے گا ون ویک تو اگر آپ نے پندرہ دن والا پیکیج بنانا ہے تو اس کے آگے آپ دو لکھ کے آگے و لگا دو گے تو وہ پندرہ دن والا بن جائے گا تو یہ جو ٹرانسفر لکھا ہوا ہے اس کے اندر وہ ڈیٹا آپ نے لکھنا ہے پانچ جی بی لکھنا ہے دس جی بی لکھنا ہے لیکن اگر آپ اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ پورا پورا کسٹمر کو جیسے یہ دو جی بی ڈیٹا ہوتا ہے تو اس کا کیا بنتا ہے دو جی بی کا ایک جو جی بی ہوتا ہے اس کا ایک ہزار چوبیس ہوتا ہے تو دو جی بی کا جو بنے گا دو ہزار اٹھالیس بنے گا لیکن میں اپنے کسٹمر کو جی بی کے حساب سے نہیں دے رہا ایم بی کے حساب سے دے رہا ہوں تو میں ان سے سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں بھائیہ ایک جی بی میں ایک ہزار ایم بی کے حساب سے دے رہا ہوں تو میں اس لئے آپ کو آسان سمجھا رہا ہوں تو یہ ایک جی بی کے حساب سے میں نے دو جی بی کے حساب سے بنائے تو لیکن یہ تھوڑا سا کم رہے گا لیکن میں نے دو ہزار ایم بی لکھا ہے میں اور یہاں پہ ایک ہفتہ لکھا ہے اب اس کے نیچے جو ریٹ لیمٹ لکھی ہوئے اس کے اوپر میں کلک کر رہا ہوں یہ دوستو پہلا جو اپشن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اپلوڈ کا تو میں اپنے کسٹمر کو اپلوڈ برابر دیتا ہوں یعنی کہ آپ اپنے کسٹمر کو یہ دیکھیں میں نے اوپر چار ایم بی سپیڈ لکھا ہے تو آپ اپنے کسٹمر کو اگر یہاں پہ اپلوڈ دو ایم بی دیتے ہیں تو اس کے اگر آپ دونوں جگہ سے چار ایم بی اپلوڈ دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی پھر آپ چار ایم بی لکھ دیں گے یہ چار ایم بی اپلوڈ ہو جائے گا یہ چار ایم بی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو یہ ابھی ہم سے یہ جو پروفیل کا سسٹم ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ منیمم یعنی کم سے کم آپ اس کو چار ایم بی اپلوڈ دے رہے ہیں اگر کم سے کم ہو جائے تو کتنا دینا چاہتے ہیں میں کم سے کم بھی اس کو جو ہے چار ایم بی رکھوں گا اور اس کو بھی چار ایم بی رکھوں گا یعنی کہ یہ پوچھتا ہے کہ اگر آپ کا سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس نیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو کم سے کم کتنا جانا چاہیے یعنی کہ اس کی لیمٹ تو میں اس کو بور رہا ہوں کہ کم سے کم بھی میرے پاس چار چار ایم بی اس کو کسٹمر کو جانا چاہیے اپلوڈ رہے گا ایک ہفتے کے لیے یہ پیکج ہے اور دو ہزار ایم بی کی یہ پروفیل ہے تو اس کے اوپر ہم نے اس کو ساری ڈیٹیل اس کا نام وغیرہ لکھ دیا ہے تو ابھی ہم اس کو صرف ایڈ کے اوپر کلک کریں گے تو دوستو یہ ہمارا جو ہے یہ دیکھیں میں نے ایڈ کے اوپر کلک کیا ہے تو یہ میرے جو ہے ایک چار ایم بی کی پروفیل جو ہے ہفتے والی بن گئے ہے تو اب اس کے بعد میں ایک پروفیل آور بناتا ہوں تو اسی طریقے سے آپ جتنی بھی پروفیلیں بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں تو میں اس کے بعد ایک پروفیل آور بنا رہا ہوں تو یہ بھی میں جو ہے یہ چھ ایم بی کی میں بنا دیتا ہوں تو چھ ایم بی کی پروفیل جو ہے یہ میں بنا رہا ہوں ایک مہینے والی تو یہاں پہ میں کاپی کر لیتا ہوں کاپی کرنے کے بعد یہ اس کو میں منیمائز کر دیتا ہوں یہ دیکھیں لیمیٹیشن کے اوپر کلک کا ہے ایڈ کے اوپر میں نے کلک کیا نیو کے اوپر کلک کیا تو یہاں پہ میں نے وہ جو کپی کیا ہے الفاظ پیسٹ کر دیا ہے تو یہ جو میری پرفیل ہے یہ تیس ڈے لکھا ہے میں نے آپ کو شروع سے دکھا دیتا ہوں اس کو یعنی کہ آپ دیکھ لیں چھ ایم بی میں نے اس کو سپیڈ دیا ہے ڈیٹا کتنا دیا ہے ڈیٹا اس کو میں نے دس ہزار ایم بی دیا ہے تو دس ہزار ایم بی جو میں نے اس کو ڈیٹا دیا ہے تو اس کی ویلیڈیٹی کیا رہے گی یعنی میاد کیا رہے گی میاد میں میں نے ویڈیڈیٹی میں یہ تیس ڈے لکھا ہے اور اس کے بعد دوستو میں نے پریس جو ہے ایک ہزار روپے لکھا ہے تو یہ ہماری جو ہے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ لیا کہ نیم آ گیا اور اس کو میں یہاں پہ دس ہزار ایم بی لکھوں گا تو میں یہ لکھ رہا ہوں یہ ہزار ہو گیا یہ دس ہزار ہو گیا آگے میں نے ایم لگا دیا تو یہ دس ہزار ایم بی ہوگی اب ایک مہینے کے لیے دوستو آپ کو کیا لکھنا ہوگا کیونکہ یہ جو کمپیوٹر ہے یا یہ یوزر منیجر ہے اس کی ایک اپنی زبان ہے اس کا ایک دماغ ہے اس کی اپنی ایک سمجھ ہے تو جس طریقے سے یہ سمجھتا ہے اس طریقے سے ہم لکھیں گے تو اس کو سمجھ آئے گی تو ہم کیا لکھیں گے ایک مہینے میں ہم لکھیں گے دے کے لیے ہم بس ڈی لکھ دیں گے ویک کے لیے کیونکہ یہ ویک جو ہوتا ہے ایک ویک جو ہے سات دن کا ہوتا ہے تو سات دن کے حساب سے اٹھائیس دن بن جاتے ہیں اور دو دن یہ اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو تیس دن بن جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کسی کو مہینے والا پیکے دے رہے ہیں تیس دن والا تو آپ نے کیا لکھنا ہے کہ اگر آپ پندرہ دن والا دے رہے ہیں تو یہاں پہ ٹو لگا کے اس کے سامنے ڈبلیو لگا دیں گے اگر آپ نے پانچ دن کا پیکے دینا ہے تو صرف آپ پانچ لکھ کے ڈی لگا دیں گے یعنی کہ ڈے کے لیے ڈی استعمال ہوگا ویک کے لیے ڈبلیو استعمال ہوگا تو یہ میرے مہینے والا پیکج ہو گیا دس ہزار ایم بی ہو گیا اب میں اس کو چھ ایم بی کی سپیڈ دوستو دیکھیں دے رہا ہوں میں اس کا جو اپلوڈ ہے وہ چار ایم کر دیتا ہوں اور جو اس کا ڈاؤن لوڈ ہے وہ میں اس کو چھ ایم بی کر دیتا ہوں اور میں اس کو کم سے کم بھی جو ہے وہ چھ ایم بی رکھتا ہوں اور اس کا اپلوڈ جو ہے وہ بھی میں چار ایم بی رکھ رہا ہوں تو اور اس میں کچھ بھی ہمیں نہیں کرنا یہ اس طریقے سے جو ہماری جو پروفیل ہے اس کی جو سیٹنگ ہے یہ مہینے والی پروفیل کی یہ پوری ہو چکی ہے تو آپ اسی طریقے سے یہاں پہ یعنی کہ ٹو ویک لکھ کے پندرہ دنے والی پروفیل بھی بنا سکتے ہیں باقی یہ جو میں نے چھ ایم بی سپیڈ لکھی ہے اس کو آپ آٹھ ایم بی دس ایم بی کر سکتے ہیں جتنے ایم بی کی اوپر نام لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے منشن کرنا ہے ریٹ لیمٹ میں آکے اگر آپ آٹھ ایم بی کی بنا رہے ہیں تو یہاں پہ بھی آٹھ لکھ دینا ہے یہاں پہ بھی آٹھ لکھ دینا ہے اگر آپ نے اپلوڈ چار ایم بی دینا ہے تو چار ایم بی اپلوڈ دینا ہے اور ڈانلوڈ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ آٹھ ہم بھی لکھ دینا ہے تو اس طریقے سے آپ جتنی بھی چاہیں پروفیلیں بنا سکتے ہیں یہ میں نے ویسے آپ کو دو پروفیلیں بنا کے دکھا دیا ہیں یہاں سے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ پروفیلیں کیسے بنتی ہیں لیکن ابھی پروفیل نامکمل ہے ویڈیو کا آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ اس میں بہت ہی ابھی کام کی باتیں آگے ہونے والی ہیں تو بس اس پروفیل کو میں یہیں پہ آئیڈ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہے یہ میں نے دو پروفیلیں کریئٹ کی ہیں ایک جو ہے ہفتے والی ہماری پروفیل ہے ایک جو پروفیل ہے ہماری وہ تیس دن والی ہے یعنی مہینے والی ہے پریس بھی لکھے ہوئے ہیں ڈیٹ بھی لکھے ہوئے اس کو ڈیٹا کتنا دے رہے ہیں سب چیز لکھے ہوئے تو یہ ہمارا جو لیمٹیشن میں کام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جتنی بھی ہم نے بنانی ہے یہ پروفیلیں بنا لیں گے اور آگے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ ٹرانسفر میں دیکھیں جس کو میں نے دس جی بھی لکھا تھا تو وہ نو اشارہ ساتھ کیونکہ ایک جی بھی جو ہوتا ہے ایک ہزار چوبیس ایم بھی کا ہوتا ہے اگر آپ پوری پوری بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کلکولیٹر کے اوپر جو ہے دس جی بھی کو ایک ہزار چوبیس کے حساب سے کلکولیٹ کر کے وہاں پہ ایم بھی لکھ دینا تو یہاں پہ دیکھیں آگے اس کا جو اپ ٹائم ہے وہ بھی آ رہا ہے اور اس کا ون ویک آ رہا ہے تو یہ اس طریقے سے یہاں پہ ہمارا اتنا کام ہوتا ہے یہ کام ختم ہو گیا پہلے سٹیپ میں پروفیل بنانے کا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پروفیل کے اوپر کلک کرنا ہے تو میں پروفیل کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اب دوستو پروفیل مزید جو ہے کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ پلس کے نشان کے اوپر کلک کرنا ہے تو میں پلس کے نشان کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو دوستو اس میں میں کیا کروں گا جو میری نوڈ پیٹ کے اوپر لکھی ہوئے ہیں یہ چیزیں تو یہ والی پروفیل ہم نے بنائی تھی ون ویک کی تو اس کی اوپر جو یہ لکھی ہوئے ہیں الفاظ میں یہ کپی کر لیتا ہوں اب یہ آپ دیکھ لیں سیم الفاظ وہی ہیں کہ چار ایم بی سپیٹ ہو گئی دو ہزار ایم بی ہو گیا ون ویک ہو گیا اور اس کے پریس دو سو روپے ہو گئے لیکن یہاں سے جو یہاں پہ میں نے پریس لکھا تھا یہاں پہ میں نے آر ایس لکھ دیا ہے یہاں پہ ویلیڈیٹی لکھی تھی تو یہاں پہ میں نے صرف ون ویک لکھ دیا ہے تو اس اس الفاظوں کو جو ہے ہم نے یعنی کہ کم کرنا ہے بنیس بات یعنی کہ یہ جو ہمارے یہ نیچے والے الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ لیمٹیشن میں ہم نے اس طریقے سے لمبا دے سکتے ہیں اور یہاں پہ جب پروفیل بنا رہے ہیں تو تھوڑا الفاظ ہم نے کم کر لینے کیونکہ اس باکس میں جو ہے الفاظ ہمارے کم آتے ہیں تو میں اس باکس میں یہ جو پیسٹ کر رہا ہوں یہاں پہ الفاظ کم آتے ہیں اس لئے میں نے وہاں پہ تھوڑا الفاظ چٹ کٹ کی ہیں یہ دیکھیں دوستو میں نے جو وہاں سے کپی کیا ہے اس میں پیسٹ کر دیا ہے تو چار ایم بی ہماری سپیٹ ہے دو ہزار ایم بی ہے ون ویک ہے اور جو ہے یہ دو سرپے اب اس کو کرنا یہ ہے دوستو دیکھیں میں کی بورڈ سے اپنا ٹیپ کا بٹن دباؤں گا تو یہاں سے یہ چیز ایکٹیو ہو جا گی کیونکہ میں ماؤس سے اگر اس کو کلک کرتا ہوں کریٹ پہ کلک کرتا ہوں تو کبھی اگر ماؤس صحیح نہیں دبتا تو یہ پروفیل صحیح نہیں بنے گی تو میں کی بورڈ سے ٹیپ کا بٹن دبا رہا ہوں اب یہ دیکھیں ایکٹیو ہو گیا ہے اب میں کی بورڈ سے انٹر کا بٹن دبا رہا ہوں تو یہ دیکھیں میری پروفیل کی جو باکس ہے وہ کھل چکا ہے ابھی میں کیا کروں گا اس کو پھر کاپی کر کے تو میں جو ہے اس جو اس کے نیچے والا باکس ہے اس میں پیسٹ کر دوں گا تو یہ تینوں جگہ پہ ہمارا چار ایم بی ہو گیا دو ہزار ایم بی ہو گیا چار ایم بی اس کی سپیٹ ہوگی دو ہزار ایم بی ڈیٹا ہو گیا ون ویک اس کی ویلیڈیٹی ہوگی اور دو سو روپی اس کے ریٹ ہوگے تو یہاں پہ بھی ہمیں اس کی ویلیڈیٹی دینی ہے تو یہاں پہ بھی ہم ون ویک لکھ دیں گے دوستو ون ویک لکھ دیا باقی یہاں پہ پریس کی بات ہو رہی ہے تو جو ہم نے اوپر لکھے تھے دو سو روپی اس کے اوپر ہم نے دو سو روپی لکھ دیا تو اب ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا صرف اور صرف اس کے اوپر ایڈ نیو کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے جیسے میں نے ایک نیا باکس آیا ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد باقی یہ ساری چیزیں آپ نے رہنے دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے ایڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے میں نے ایڈ کے اوپر کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایڈنگ ہو چکی ہے بس آخری کام ہمارا یہ ہے سیو پروفیل کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپریشن سیکسی فولی یہ ہماری پروفیل کمپلیٹ ہو چکی ہے تو دوستو میں جلدی جلدی اب دوسری پروفیل جو ہماری ہے تیس دن والی وہ کمپلیٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے دوسری پروفیل کے الفاظ کپی کر لیے کپی کرنے کے بعد آپ دیکھیں مجھے یہاں پہ پروفیل پہ رہتے ہوئے یہ پلس کا نشان اب نظر آ رہا ہے کیونکہ ایک پروفیل ہماری بن چکی ہے اس پروفیل کے نشان کے پر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں وہ الفاظ پیسٹ کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھ ایم بی کی اس کی سپیٹ ہے دس ہزار ایم بی ڈیٹا ہے اور میں نے کی بورڈ سے ٹیپ کا بٹن دبایا پھر میں نے انٹر کا بٹن دبایا اور دوستو یہ والے الفاظ جو میں نے یہ والے کاپی کر کے یہاں پہ بھی میں پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کی ویلیڈیٹی ایک مہینے کی ہے تو اس کے لئے ہم چار ویک اور ٹو ڈے لکھیں گے تو یہ ہو گیا اس کے پریس جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہزار روپے ہیں تو میں یہاں پہ ایک ہزار روپے آپ کو سمجھانے کے لئے لکھ رہا ہوں تو اب ہمیں یہاں پریس لکھنے کے بعد ایڈ نیو لیمٹیشن پہ کلک کرنا ہے اور یہ جو ہماری نیچے والی پروفیل ہے اس کے اوپر میں کلک کر رہا ہوں کلک کرنے کے بعد دوستو یہ میں ایڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اب اس کے بعد میں سیو پروفیل پہ کلک کر دیتا ہوں تو دوستو اس طرح سے ہماری یہ دو پروفیلیں بن چکی ہیں میں یہاں سے بھی کلک کر کے دیکھ سکتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس پروفیل کے جو پروفیل ہے اس کے سامنے جو ایرو کا نشان ہے یہ چار ایم بی والی ہے یہ چھ ایم بی والی ہے جتنی بھی پروفیلیں ہوں گی یہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گی اور دوستو اگر آپ کسی پروفیل کو ریموو کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس پروفیل کو جیسے یہ چار ایم بی والی کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ کلک کریں گے یہ پروفیل لگ گیا ہے یہاں پہ لکھاو ہے ریموو پروفیل تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ پروفیل ریموو ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ پروفیل کو ریموو کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آکے آپ اور جتنی بھی پروفیلیں ایک ہفتے والی دو ہفتے والی ایک دن والی ایک گھنٹے والی جتنی بھی جیسے بنانا چاہیں پانچ جی بھی دس جی بھی بیس جی بھی یہ میں نے جیسے کہ دس ہزار اس میں لکھا ہے ایم بی اب بیس ہزار ایم بی لکھ دیں تیس ہزار ایم بی لکھ دیں یعنی جتنی بھی آپ پروفیلیں بنانا چاہیں اس طریقے سے آپ پروفیلیں بنا سکتے ہیں تو پروفیلیں کو ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا اب اس میں ہم یوزر کریٹ کریں گے اور اس یوزر کو ٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد اس ویڈیو کا انڈ کر دیں گے تو دوستو یوزر کریٹ کرنے کے لیے یہ یوزر کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یہ ایڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور ون کے اوپر کلک کرتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں یوزر کو جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں ایک دو تین چار پانچ یہ میں یوزر کا جو لکھ دیا ہے ویسے اگر آپ چاہیں تو ابی سی میں بھی نام لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ چلیں ابی سی میں لکھ دیتا ہوں یہ عرفان میں نے لکھ دیا اور اس کو جو پاسورڈ میں دے رہا ہوں یہ میں دے رہا ہوں ڈبل ون ڈبل ٹو یہ میں نے پاسورڈ دے دیا ایک کام آپ نے اور کرنا ہے دیکھیں دوستو یہاں پہ آکے آپ نے یہ جو بینڈ ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو ڈیویز اس کے ساتھ یعنی کہ جہاں پہ یہ ہم لگائیں گے یوزر نیم پاسورڈ تو اس کا میک اڈریس یہاں پہ آ جائے گا تو اس کا فائدہ میں یہ ہوگا کہ یہ والا یوزر نیم صرف اسی ہی ڈیویز کے اوپر چل سکے گا جس کے اوپر یہ فرسٹ ٹیم ہم یوزر نیم پاسورڈ لگائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ یوزر نیم پاسورڈ مختلف موبائل میں لیپ ٹاپ میں کمپیوٹر میں لگتا رہے اور یوزر چلتا رہے تو پھر یہاں پہ آپ نے چیک نہیں لگانا تو اب یہ دیکھیں یوزر کو ہم نے یوزر نیم پاسورڈ کر لیا ہے لیکن اب اس کو سپیٹ دینی ہے کہ اس کو کتنی سپیٹ دینی ہے کون سی پروفیل دینی ہے تو اتنے آپ کی کافی ساری پروفیلیں بنی ہوں گی یعنی کہ یہ دس ہزار ایم بی والی ہے بیس ہزار ایم بی والی پانچ ہزار ایم بی والی جو جتنی بھی پروفیلیں بنی ہوئیں جو بھی کسٹمر کو آپ نے دینی ہے جس کے حساب سے وہ آپ کو پیسے پی کر رہا ہے تو آپ نے اس پروفیل کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے دوستو ایڈ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ ایڈ کے اوپر کلک کیا ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ کی پروفیل اور یوزر کریٹ ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں ان نون لکھا ہوا ہے جیسے ہم یوزر نم پاسورڈ انٹر کریں گے کسی موبیل میں یا کسی جگہ پہ تو یہاں پہ جو ہے یہ پھر اس کا جو ہے ان نون والا جو آپشن ہے یہ ختم ہو جائے گا تو دوستو ہمارا یوزر بھی جو ہے بن چکا ہے پروفیلیں بھی بن چکی ہیں تو اب ہم نے اس یوزر کو چیک کرنا ہے کہ یہ ہمارا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا اور ایک یوزر اور ہم جو ہے جلدی جلدی بنا لیتے ہیں تو اس کو میں جو ہے ایک دو تین چار لکھ دیتا ہوں اور اس کا پاسورڈ ڈبل ون ڈبل ٹو لگا دیتے ہیں اور اس کو بھی میں بینڈ کر دیتا ہوں اور اس کو سپیٹ میں جو ہے چار ایم بی دیتا ہوں اور اس کو میں ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے دو یوزر بن چکے ہیں تو اب ہم ان یوزر کو جا کے جو ہے یہ کرتے ہیں یعنی پروفیل اس کو چار ایم بی کی لگائی ہے اور اس کو پروفیل جو ہم نے لگائی ہے وہ چھ ایم بی کی لگائی ہے تو اب ان یوزر کو ہم چیک کرتے ہیں اور اس ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے دوستو میں کرتا یہ ہوں کہ یہ دیکھیں میں پہلے وین بکس کھول کے میرا جو کمپیوٹر اس نیٹ کے اوپر چل رہا ہے تو میں اپنے کمپیوٹر کو جو ہے پہلے اس نیٹ سے بند کر لوں گا تو بعد میں میں یوزر کو چیک کر سکوں گا میں یوزر میں آ جاتا ہوں یہ دیکھیں می کمپیوٹر ہے اس کو میں ڈیسیبل کر دیتا ہوں اس کے سامنے ایک میرا موبیل ہے اس کو بھی میں ڈیسیبل کر دیتا ہوں ایک یوزر میں اپنے موبیل میں لگوں گا دوسرا یوزر میں اپنے کمپیوٹر میں لگوں گا تو ان کو پھر میں ہوسٹ سے جیسے میں نے ان کو ڈیسیبل کیا ہے تو ہوسٹ سے بھی میں ان کو ریموو کر دیتا ہوں تو اس کے بعد دوستو دیکھیں یہ میرے یہاں سے ریموو ہو چکے ہیں اب میں دوستو کرتا یہ ہوں کہ میں اپنا بروزر کھولتا ہوں اور بروزر کھول کے میں اپنے جو لوکل آئی پی ہے اس کو میں جو ہے یہاں پہ لکھوں گا تو میرے پاس جو ہے میرا جو ہے لوگ ان پی جا جا جائے گا تو یہ دیکھیں لوگ ان پی جا جا جکا ہے یے دفارٹ جو اس کا ہے تو یہاں پہ میں پہلے جو یوزر ہے عرفان والا اس کو ایڈ کر دیتا ہوں یہ میں انہینے عرفان لکھ دیا اور دوستو اس کے اوپر میں نے ڈبل ون ڈبل ٹو پاسورڈ لگا دیا جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یوزر ہمارا کنیکٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ہے عرفان لکھا ہوا آ چکا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ یوزر ہمارا ہمارے ون بکس میں بھی شو ہو جائے گا تو میں یہاں پہ جو ہے آپ کو نیٹ بی ساتھ کے ساتھ چیک کروا دیتا ہوں یہ میں نے اس کو دوسری ٹیپ کھولتا ہوں اور یہ میں گوگل کھول رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ بی اس میں چیک چکا ہے اس کے بعد میں ون بکس کھول کے آپ کو دکھا دوں گا کہ اس کے اندر بھی یہ یوزر ہو جائے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عرفان والا یوزر ہے اور اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر لکھا ہوا ہے یعنی کہ آر سے مراد ہے ریڈیس ریڈیس سے مراد یوزر منیجر تو یہ جو آر والا ہے یوزر ہمارا یہ ریڈیس سے چل رہا ہے اور باقی جو ہارٹ سپورٹ سے چل رہے ہیں تو ان کے سامنے آپ دیکھ لیں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اور باقی جو ہمارے پی پی او کے یوزر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر چل رہے ہیں تو یہ پی پی او کے اوپر ہوتے ہیں انٹرفیس میں ہارٹ سپورٹ کے اس ایکٹیو یوزر میں اور جو یہ یوزر ہوگا یوزر منیجر والا یہ بھی آپ کو شو جو ہے ہارٹ سپورٹ کے پینل میں ہی ہوگا لیکن اس کے سامنے آر لکھا ہوگا تو یہاں سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ یوزر منیجر سے یوزر چل رہا ہے دوستو ابھی ایک آپ اس کی اور چیز دیکھ لیں کہ یہ دیکھ لیں انتیس دن چیز گھنٹے اور اٹھاون سیکنڈ جو ہے اٹھاون منٹ جو ہے اس کا باقی ٹائم رہتا ہے یعنی کہ جو اس کا سیشن ٹائم لیفٹ ہے یعنی جو بیک ٹائم ہے اس کا تو یہ اس کا ٹائم ہے یہ اس کی چیز ہے تو دوستو یہاں پہ جو ہے اس کی اپلوڈ یہاں پہ اس کی ڈونلوڈ سپیٹ شو ہو جائے گی جب ہم اس کے اوپر کام کریں گے باقی جو جتنا ڈیٹا وغیرہ یوز ہوگا وہ سارا ہمیں یوزر منیجر میں ہی چیک کر کے پتا چلے گا تو دوستو ہمارا یوزر بھی ٹیسٹ ہو گیا ہے اور ہماری پروفیلیں بھی بن چکے ہیں یوزر بھی کریئٹ ہو چکے ہیں تو اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں باقی کے جو مسئلے مسائل ہیں دوستو تو وہ ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اور دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ٹیکنیکل شاجی کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیں دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیدئے اجازت اپنا خیار رکھے گا خدا حافظ مجھے دیدئے اپنا خیار رکھے گا